عمران حان کے ساتھ جو ہے وہ عوام کی ہمدردیاں بڑی ہیں لیکن بسیکلی ان کی ساری سیاست جو ہے وہ جھوٹ پہ کھڑی ہے عمران حان کی جس کو وہ سیاسی جدوجد کہتے ہیں وہ کون سی سیاسی جدوجد ہے ایک ڈیل کے تحت وہ آئے تھے ان کو لایا گیا تھا پلان کے اوپر آئے تھے لیکن وہ پرفارم نہیں کر سکے پرویز لائی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہنے والا عمران حان پھر اس کو چیف منسٹر کے لیے نامزد کرتی بھاریاں شہر کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ سروس روڈ کا جو منصوبہ جو ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک بھائی ایم این ہے ایک ایم پی اے اور ایک چیئرمن ڈسٹرک کانسل ہے اور آپ کو تینوں بھائیوں سے مننے کے لیے کسی باستے کی ضرورت نہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں میرے ساتھ موجود ہیں سابق ایم پی اے چودری شبیر احمد کوٹلا صاحب ان سے بات کریں گا اسلام علیکم صاحب سر بہت شکریہ نیوز الیٹ کو ٹائم دینے کا سر کو تھوڑا سا سیاسی حوالے سے بتائیے کہ آپ کو ہلکے میں بڑے محبتوں سے عوام نے نوازا ابھی آپ کی گورنمنٹ بھی آگئی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کس قدر آپ کے لیے یہ پازیٹیو بات ہے کہ گورنمنٹ میں ڈیٹھ سال آپ کو مل گیا کتنا آپ ڈیلیور کر پائیں گے دیکھیں جی سب سے پہلے جہاں تک ہلکے کی عوام کا تعلق ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ڈیرہ کوٹلا پر جو عوامی خدمت مشن تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں نے ریکنائز کی ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حصلہ بڑھا ہے کہ جو تعمیر و ترقی کی ایک تاریخ ہم نے رکم کی ہے اور اسی کو لے کہ الحمدللہ میں اپنے نئے حلقہ لعلاموسا میں گیا ہوں اور وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگوں کی بے پناہ مخبت اور ان کا اعتماد ملے انشاءاللہ اس کو لے کے آگے چلیں گے جانتا کہ آپ نے یہ بات کی کہ ہمیں جو سال ڈیڑ سال جو آپ فرما رہے ہیں یہ بھی نہیں بتا کتنا عرصہ ہے لیکن جو بھی ٹائم ہمیں ملے بہت مشکل ٹائم ہے اور بہت بڑے چیلنجز ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ حقیقت سے آنکھیں نہیں چورا سکتے چاہتے ہوئے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو نہ صرف پی ایم ایلین نے بلکہ پوری پی ڈی ایم کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے اس کو قبول کیا اور وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جہاں پہ ساڑھے تین سال گزر گئے تھے اگر ڈیڑھ سال اور بھی گزر جاتا تو کوئی اشہ نہیں تھا لیکن ملک کے لیے جو جس طرف عمران نیازی کی حکومت جو ملک کو لے کے جاری تھی میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے اور پاکستان کے پاکستان کا جو آپ جیگرافیای سرحدوں کا تحفظ جس کو کہتے ہیں جو آپ سویرینٹی کہتے ہیں وہ اس کو وہ کمپرومائز ہو رہی تھی ہماری سالمیت کمپرومائز ہو رہی تھی ہماری خارجہ پولیسی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی تھی تو بیسیکلی یہ جو اقدام کیا گیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ پاکستان کو بچانے کے لیے اور ایٹ لیسٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مزید تباہی جو عمران حضی کی حکومت نے کرنی تھی کم از کم اس سے بچانے کی ہم پاکستان پی ٹی آئی کی تو موجھیں لگ گئی ہیں اس میں وہ پاپولر ہو گئے ہیں پاکستان میں آپ کو ویسے بات ہے کہ سیمپیتی کا کتنا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ان کے سپورٹر کہہ رہے ہیں کہ دو گھنڈے کے اندر پکڑ کے ہمارے لیڈر کو ایک سائیڈ پر کر دیا تو ان کا تو کراوڈ بھی بڑھ گیا ہے ساڑھے تین سال تک جو وہ پرفارم کر سکے آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے لیکن اس کے بعد آپ تو وہ جلسے کریں گے کھل کھلا کے اپنے ووٹر پکے کریں گے کیا سمجھتا ہے جلد ہی نہیں ہوگا نہیں دیکھیں وہی اگین میں وہی بات جو میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا دیکھیں اب پاکستان کی بقا کی بات تھی اب اس سے کتہ نظر کے عمران نیازی کتنا پاپولر ہے وہ کون سا بیانیاں لے کے وہ بیانیاں آپ نے دیکھا ہے کہ دوسرے جلسے میں وہ جو ہے وہ جاتا رہے آج پاکستان کے اندر ہمیں جمہوریت کی بقا کے لیے اور آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے اس فیس سے گزرنا تھا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ فشیزم ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں عمران حان اور اس کے فالورز کون لوگ ہیں ہمارے بائیاں اور سیز کے اندر بیشمار لوگ ہیں لیکن جب آپ ان سے لوجیکل بات کرتے ہیں جب آپ ان کے پاس دیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے ماں سوائے اس کے دیکھیں بات سنیں کہ اگر رات کو عمران حان یہ کہتا ہے کہ عدالتیں کھلی ہیں تو وہ کس وجہ سے کھلی ہیں دیکھیں اگر پاکستان کے اندر آئین کی اور قانون کی اس طرح سے جو ہے آپ دجیاں بکھیریں گے اور اس طرح کے حالات پیدا کریں گے کہ پاکستان خدا نہا زہانہ جنگی کی طرف جائے تو پھر ادارے جو ہیں وہ انہوں نے اپنا آئینی جو رول ہے اس کو ادا کرنا ہے اور میرے حال میں جس کو آپ پپولارٹی کہہ رہے ہیں بلا شبہ وقتی طور پر ہمیں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران حان کے ساتھ جو ہے وہ عوام کی ہمدردی ہیں بڑی ہیں لیکن بسیکلی ان کی ساری سیاست جو ہے وہ جھوٹ پہ کھڑی ہے پہلے دن سے دیکھ لیں عمران حان کی جس کو وہ سیاسی جدوجہد کہتے ہیں وہ کون سی سیاسی جدوجہد ہے بسیکلی ایک ڈیل کے تحت وہ آئے تھے ان کو لایا گیا تھا ابھی وہ جو دس سالہ کہہ دے تھے وہ دس سالہ پلان کے اوپر آئے تھے لیکن وہ پرفارم نہیں کر سکے دیکھیں لوگ آپ کو اعتماد آپ پہ اعتماد کرتے ہیں جس طرح ہمارے آپ کی مثال آپ کے سامنے ہماری مثال ہمیں دوہزار تیرہ کی الیکشن میں ہم دونوں پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے اور آج ہلکے کی حالات دے کسی بھی شعبے کے اندر دیں میں اکثر بات کرتا مجھے میرے دوست کہتے ہیں آپ نے روڈز بڑے اچھے بنایا میں نے کہا جی نہیں روڈز نہیں اگر ہم اپگریڈیشن آف سکول کی بات کریں پرائمری اور بیسک جو ایجوکیشن کی بات کریں تو ہمارے تھرٹی ٹو اپگریڈیشن آف سکول ہائر ایجوکیشن کے ہمارے چار بڑے منصوبیں ہیں گلز ڈگری کالج کوٹلا کے اندر ایڈیشنل بلوک ہے جس نے کپیسٹی کو ڈبل کر دیا اور اس وقت علمدللہ ہمارے باس ٹو تھوزن ٹو ارنٹ کی کپیسٹی ہے آپ کے شہر کھاریاں شہر کے اندر یہ وہ چیزیں جو نظر آرہی ہیں گلز ڈگری کالج کے اندر جب میں پہلی دفعہ ایم پی ایلیکٹ ہونے کے بعد گیا وہاں پہ مجھے پرنسپل نے بتایا کہ کھاریاں شہر کے ہر سال جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم انرولمنٹ نہیں کر سکتے اور بچیاں جو ہیں وہ ٹوورڈس راہ علمگیر اور ڈنگا سائیڈ پہ جو ہیں وہ ایڈیشن کے لیے جاتی ہیں اور الحمدللہ ویدن ون ایئر میں نے وہ سکیم اپروو کی اور آجا الحمدللہ آپ دیکھیں گلز ڈگری کالج کے اندر ایک نیا گلز ڈگری کالج کھڑا کر دی ہے آپ انفرسٹرکچر کو دیکھ لیں روڈ سٹرکچر کو دیکھ لیں آپ میٹرنٹی ہاسپیٹل گلیانہ کو دیکھ لیں گلز ڈگری کالج گلیانہ کو دیکھ لیں گلز ڈگری کالج دندی دارہ جہاں پہ ہائر ایڈیوکیشن کا کونسپٹ ہی نہیں جس کو آپ جابا ایریا کہتے ہیں جو ہم تحصیل کھاریاں سے اور گجرات سے بھی پچاس سالہ پیچھے کہہ رہے ہیں اس حلقے کو الحمدللہ ہم نے اپلفٹ کیا اور آج وہاں پہ کارپٹ روڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی وہ چیزیں آپ ٹی ایچ کیو کھاریاں کے اندر دیکھیں آپ گیڈیشن آف ٹی ایچ کیو دیکھ لیں کہ ہم وہ ہاؤسپٹل جس کے اندر چھے ہزار کی اوپی ڈی تھی ہم اس کو تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ پہ لے کے گئے اور تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ کی اوپی ڈی میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو کہتا تھا کہ میرا ایک روپیہ بھی ہاؤسپٹل کے اندر میرا خرچ ہوا ہے فری میڈیسنز ہم دیتے تھے ایڈیشنل جو فنڈز ایلوکیشن سی ایم سے سپیشل کروا کے ہم نے وہاں پہ تو یہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا ہر شبہ کے اندر آپ کو کام نظر آیا دیکھیں جب آپ سیلیکٹ کیے جاتے ہیں تو پھر آپ سیلیکٹ ہو کے پرفارم نہیں کر سکے تو اس لیے آپ کا رہنا مشکل تھا اقتدار میں اور آپ کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا اس میں کون سی گائرانی بات ہے وہ عمران حان جو ہمیں ہلاکیات کا درس دیتا تھا اور ہمیں کہتا تھا جی کہ آپ ویسٹن کو دیکھیں میں مگربی جمہوریت کو میں نے دیکھا ہے قریب سے جانتا ہوں یوکے میں یہ ہوتا ہے جرمنی میں یہ ہوتا ہے دوسرے اور وہاں کی مثالیں ہمیں دینے والا وہ جو آدمی ہمیں کہتا تھا اپنی زبان سے کہتا تھا کہ جی اگر میرے اوپر عدم اعتماد آئے گا تو جو لوگ میرے عدم اعتماد کریں کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنوں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پنجاب کے اندر پرویزلائی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہنے والا عمران حان پھر اس کو چیف منسٹر کے لیے نامزد کر دی اور اس کے بعد جو آئین شکنی پنجاب کے اندر ہوئی اور جس طریقے سے جو ہے عدالت حالیہ کے احکامات کو جو ہے وہ اس کی دجیاں بکھیری گئی یہ تو میاں صاحب بھی تھے نا چودری برادران کے پاس اس دن بھی بڑا ایک عجیب سا دن تھا نہیں میں جس کی ڈیل ہو گئی اب ظاہری بات ہے سیاست ہے ہر بندہ اپنی دیکھتا ہے اپنے ووٹس ہی لے گا تو یہ کہتے ہیں جی کہ سیاست نام ہے ماضی میں ایک دوسری سیاسی جماعتوں کے اوپر کیچرڈ اچھالا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم بھی اپنے سیاسی مخالفین کبھی آپ جلسوں کے اندر ایسی ایموشنل گفتگو ہو جاتی ہے اور کبھی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے موں سے کچھ ایسی الفاظ ادا ہو جاتے ہیں لیکن اس مولا کے اندر رہنے کے لیے اس کلچر کو اگے لے کے کیونکہ ایک بات تو تہا ہے اور اسی چیز پہ میرے حال میں قومی سلامتی کے اور دیگر تمام ادارے پاکستان کے اس بات پر ان کا کنسنسز ہو گیا ہے کہ جمہوریت جیسی بھی ہے اس کو اگے چلنا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ٹھیک ہے چودریوں کے ساتھ سیاستی اختلافات موجود تھے لیکن میں تو اس لیڈر کی بات کر رہا ہوں کہ جو کہتا ہے کہ مجھے تو اس وجہ سے سزا دی گیا ہے کہ میں انا اور او نہیں کر رہا تھا اسی آدمی کے موں کے الفاظ ہیں کہ پرویزلہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاک ہوئے ہیں یہ میاں شباز شریف نے تو نہیں کہا ہمارے چودریوں کے ساتھ بے پناہ اختلافات ہیں کل کو ہم ڈسیئن میکنگ کی پاور میں ہوں گے اور ہم یہ فیصلہ کریں گے تو پھر لوگ سوال تو پوچھیں گے سر پچھلے ساڑھے تین سال سے گزشتہ گورنمنٹ جو تھی کھاریاں شہر کو ایک لالی پاپ دیتی رہی ہے سروس روڈ اور اس کے علاوہ آور ایڈ بریج آپ کا دور آیا ہے لوگ ہلکی بھلکی پوسٹیں کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ نہیں ہے دیکھیں مجھے تو خوشی ہوگی کہ جب مجھے یہ لوگ بتائیں گے کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ اس طرح سے کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہوتا میں اس کو فالو نہیں کر پاتا لیکن میں ٹو بی آنسٹ بتاؤں کہ کھاریاں شہر ابھی آپ نے جیسے دیکھا کہ کھاریاں شہر کے سابق ہمارے کانسلرز اور ہماری ٹیم پی ایم ایلین کی یہاں پہ موجود تھے تو ایسی باتوں میں ذکر ہو رہا تھا تو اسی طرح کی ایک سٹنگ نشست ہوئی تھی سکائی ویس پہ سید زیاؤلہ شاہ صاحب کی طرف سے تو وہاں پہ میں نے اوپن رکھا تھا میں نے کہا جی جب سے پاکستان بنا ہے ستر سال کا ریکارڈ نکال لیں یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں میں نے بھی رہے ہیں صدر پاکستان کے عدد پر بھی رہے ہیں لیکن کاموں کی جب میں نے تفصیل بتائی تو اس پہ کسی کو اس کو ڈینائل کرنے کا حوصلہ نہیں ہے کیونکہ وہ چیزیں آن گراؤنڈ ہیں میں تھوڑا سا اس کا بیگرونڈ آپ کے سوال کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں دیکھے کھاریاں جب میں الیکٹ ہوا ایم بی اے اور عابد رضا صاحب ہوئے سب سے پہلے ہم نے سٹی ڈیویلمنٹ پیکج کے نام سے تیرہ کروڑ کی ایک سکیم لے کیا ہے جامعہ سکیم تھی جتنی ایڈیشنل اضافی عبادیاں تھی ان کے اندر بوٹر سپلائی کی فرامی ان کے اندر پانی کی نکاسی کا مسئلہ گلیاں پکی کروانا ان کے اندر جتنے الیکٹرسٹی کے ریلیٹڈ مسائل تھے ٹرانسفارمرز کے تھے وہ حال ہوئے مطلب تمام ایشیوز پہ ہم نے سوہی گیس کی جتنی اضافی عبادیوں کے پائپ لائن تھے وہ ہم نے مکمل کروائے ٹیوویل جو آپ کو بھی پتا ہے پانی کا مسئلہ ہے کھاریاں شہر کے اندر اس کے لیے الگ سے ٹربائن لگوائی گئی وہ ایک ہماری سکیم تھی اس کے ساتھ ہم نے سلوٹر ہاؤس کا جو ہمارا منصوب ہے جو ایک مارڈرن سلوٹر ہاؤس ہم نے تھپلا پہ دیا اور کھاریاں شہر کے وسط میں جو جتنا گندگی تھی جتنے جانور زبا ہوتے تھے شہر کے لیے وہ سارا باہر ہم نے شفٹ کیا ٹی ایچ کی وہ کھاریاں کے اپکلڈیشن دیکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ کھاریاں میں آپ جی ٹی روڈ کے اوپر دیکھیں تو میں اکثر کہتا تھا کہ ہمارا تیسیل ایڈ کورٹر ہے اور ہمارے پاس بچوں کے لیے ایک ایک چھوٹا سا پارک بھی نہیں راج الحمدللہ برلبے سڑک وہ منصوبہ ہمارا کہ ایک کمرشل لینڈ کو ہم نے کھاریاں شہر کے لیے خوبصورت پارک کا جو توفہ دی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا درینہ مطالبہ جو تھا وہ سپورٹس کا وہ میری بھی خواہش تھی وہ ہم نے کوشش کی ہمیں جگہ نہ ملی اور پھر لینڈ ایکوزیشن کے لیے پانچ کروڑ روپیا میرے دور میں اسیسٹنٹ کمیشنر کھاریاں کے پاس آیا لینڈ ایکوزیشن کا سارا پروسس کمپلیٹ ہوا تھپلا کے اوپر اور وہ پھر انفورچنیٹلی ہمارے حکومت کے آخری ایام تھے اور وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا اور پھر وہ فنڈز کس طرح سے لیپ ہوئے وہ میں سمجھت ہوں جو ہمارے آنے ہمارے بعد جو گورمنٹ تھی اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلتے کیونکہ وہ آن گوئنگ تھا اسی طرح سروس روڈ کھاریاں سروس روڈ کھاریاں نہ صرف اپروول ہوئی نہ صرف اس کی اپروول عابد رضا صاحب نے کروائی تھی بلکہ اس کا ٹینڈر ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشینری موو ہوگی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کھاریاں کینٹ کے پاس مشینری نے کام شروع کیا تھا تھوڑا سا اس کے بعد وہ کام رک گیا یہ سارا آن پیپرز ہے سید زیولہ شاہ صاحب نے بھی فالو کیا اور ہمارے دوستوں نے بھی آج پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے ساتھ کولیشن میں گورنمنٹ میں ہیں یہ سارا پروسس ٹینڈر پروسس حابد رضا صاحب نے کروا دیا اور کانٹریکٹر جو ہے وہ اس نے ایکوپمنٹ موو کر لیا اور اس کے بعد وہ پھر سکیم رو گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان حقائق میں بھی جانا پڑے گا کہ وہ کون سی ایسی قوتیں ہیں کہ جو سروس روڈ کھاریاں جو ہیں اس کو پاید نہیں بنے دے لی کن کے فنانشل انٹرسٹ ہیں کمرشل انٹرسٹ ہیں تو اس وجہ سے انشاءاللہ تعالی بھرپور جب ہمیں موقع ملے گا تو کھاریاں شہر کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی سروس روڈ کا جو منصوبہ جو کہ عابد رضا صاحب نے ہی اس کو حقیقی معنو میں آن گراؤنڈ لے کے آئے تھے اور انشاءاللہ تعالی پوشش کریں گے اسی روٹین میں ہم نارملی کام کرتے ہیں اور اسی میں اپوزیشن میں کیا اور حکومت میں بھی اسی کیونکہ دیکھیں جو حقیقی معنو میں جب آپ کہتے ہیں سیاست کو آپ عوامی خدمت کا درجہ دیں تو اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہاں پہ آگے دیکھنے جہاں پہ ماضی میں ہم نے اس کچھ چیز کو پروف کیا ہے کہ ایک بھائی امن نے ایک ایم پی ہے اور ایک چیرمنڈ ڈسٹرک کانسل ہے اور آپ کو تینوں بھائیوں سے مننے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں دیکھیں وہ جو ایک گیپ تھا جو پولیٹیشن کے اور عام عوام کے درمیان ہم نے اس کو ختم کیا اب لالا موسیٰ لے لیں پہلی دفعہ میں اس طرح کے سٹی میں گیا ہوں جہاں پہ آپ نے دیکھا اتنا بڑا ووڈ بینک ہے اور اتنی جو پوپولیشن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ جس طرح لالا موسیٰ کے لوگوں نے مجھے رسپونڈ کیا اور جس طرح کیسے انہوں نے مجھے ویلکم کیا آج ایک ایک وارڈ کا جو میرا ورکر ہے اور میرا سپورٹر ہے پی ایم ایلن کا الحمدللہ وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو سٹائل ہے آپ کو بتا دوں میں نے کبھی اپنی کوئی ڈسیئن اپنی رائے نہیں دی لوگوں کا کام ہے اگر یہ انشاءاللہ ماضی کی طرح بہترین ڈلیور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانت اللہ الیکشن کی صورت میں پہلے بھی ان کو عزت دی دوبارہ بھی انشاءاللہ عزت اللہ پاک ان کو دے گا یہ کام ہے لیکن ایک چیز جو میں سپیشل کہنا چاہتا ہوں میں نے اب تک بے شمار سیاسی لوگوں کے انٹرویوز کیے لیکن میں نے آج تک اپنی کوئی رائے نہیں دی کہ یہ دونوں بھائیوں کے متعلق یہ ایسی بات ہے آپ جب بھی فون پر ہاتھ رکھیں انناون نمبر کوئی جاننے والا نہ جاننے والا نمبر ویدن سیکنڈ آپ کو ریپلائی ضرور آئے گا یہ بہت بڑی ان کی شخصیت اور آبت صاحب کی یہ بات ہے اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجئے اجازت دیکھتے رہے نیوز الیٹ گجرات